سب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بننے والا پہلا قومی پرچم تیار کرنے کا شرف میرے والد ماسٹر الطاف حسین کو حاصل ہوا یہ امریکارڈ پر موجود ہے میرے والد قائدہ عظم محمد علی جناہ کے حکم پر انیس سو سنتالس کے دوران میرے والد ماسٹر الطاف حسین نے فوری طور پر اپنی دکان حسین برادرز پر واقعی دلہ باغ دیلی آئے اور قومی پرچم تیار کرنے میں مشغول ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان لہمات کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کرنے کے لیے میس مارگریٹ بورک وائٹ نامی امریکی صحافی نے میرے والد کی دکان پر پہنچ کر میرے والد کی مسلم نیشنل گارڈ کی وردی میں ملبوس پاکستانی قومی پرچم تیار کرتے ہوئے تصویر بنائی تھی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لائف میکزین میں 18 اگس 1947 کے شمارے میں اس تصویر کو شائع کیا گیا جس کا ثبوت بیریسٹر محمد سیمین خان نے بھی 30 اکتوبر 2008 کو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پہلے قومی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں تفصیلی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کو 62 سال ہو چکے ہیں مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اور ریکارڈ پر پاکستان کے پہلے قومی پرچم ساس ماسٹر الطاف حسین کا ذکر کہیں نہیں ہے انہوں نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ میرے والد مرہوم کی اس عظیم قومی خدمت کا سرکاری طور پر اعتراف کیا جائے اس موقع پر منظور ظہور راہ اقبال اور دیگر بھی موجود تھے